اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس بہت سے سٹوڈنٹس نے میسج کیا تھا کہ نیریشن کو تھوڑا سا ریوائز کیا جائے تو آج ہم نیریشن کا تھوڑا سا میں آپ کو اورال جو اس کا اوٹلائن ہوتا ہے خاکہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو وڈ پہ لکوا دوں گا کورس کو ریوائز کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس سے اور یہ بڑا امپارٹنٹ کوئسچن بھی ہے جتنے بھی ایگزیم ایٹا کے ہوئے ہیں نیریشن لازمی کوئسچن اس میں ہوتا ہے تو نیریشن سیمپل بھی ہے ایزی بھی ہے تھوڑا سا لینٹی ہے باسٹوڈنٹس کے لیے اس کو سمجھنا پکرک ایسنس کو دیکھنا چینج اپ وو چینج اپ پروناؤنس کو دیکھنا تو انشاءاللہ یہ آج ہم بہت آسان طریقے سے حال کرنے کی کوشش کریں گے باقی ہم نے سیلیبس کو اور انگل سے ٹچ کی ہے فگرز اور سپیچ ہم نے ڈسکس کی ہیں کلاوزز فریزز ڈسکس کی ہیں کوسچن ٹیکز اینالوجی باقی جتنا بھی اوہرال آپ کا سیلیبس ہم نے ڈسکس کی ہے اس کے علاوہ ایڈیمز میں نے بہت زیادہ لکھوائے تھے کلاوزز میں تو آلڈی آپ کو پتا ہے اس کو آپ ریوائز کرتے جائیں پلس میں نے بہت زیادہ کیمدری بھی ڈسکس کی تھی وہ کیمدری ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو آج میں آپ کو نیریشن تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا ایزی انداز میں تو آج ہمارا ٹاپک ہے نیریشن ایگزیم میں آپ کو حل نہیں کرنا پڑے گا ایک پکر آپ کو دے دیں گے اس کی نیچے چار آپشنز ہوں گے اے بی سی اور ڈی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا آپشن ٹھیک ہے تو کریکٹ آپشن تک جانے کے لیے آپ کو چینج آف پروناؤن پروناؤن کیسے چینج ہوتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوسری چیز جو آپ دیکھتے ہیں چینج آف ووب ووب کیسے چینج ہوتا ہے چینج آف پروناؤن چینج آف ووب پھر چینج آف سرٹن ورڈز تیسری جو تیس آپ نے دیکھنے ہوتی ہے چینج آف سرٹن ورڈز اور آخری چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے سنٹینس کی پہچان ہونی چاہیے اگر کسی سٹورنس کو ان چار چیزوں پر کمانڈ ہو جائے یعنی چینج آف پروناؤن کیسے ہوگا چینج آف ووب کیسے ہوگا اس کے علاوہ چینج آف سرٹن ورڈز اس کو کہشے ہم چینج کریں گے اور اس کے علاوہ چینج آف سنٹینسز یعنی اس کا اپنا میتڈ ہے ایمپیرٹیو ہے تو اپنا میتڈ ہے اپٹیٹیو ایکسکلیمیٹری لیٹ کا استعمال ایٹسٹرہ جو ورڈز ہوتی ہیں آپ کو ایکزیم میں دیں گے آپ کو ایکزیم میں اس طرح پکرہ دیں گے اب اس میں چار چیزیں ہیں پہلا تو ہم نے دیکھنا ہے سنٹینس کونسا ہے تو اگر سٹوڈنس کو سنٹینس کا پتہ چل جائے چار آپشنز میں سے دو آپشن پہ آ جائے گا کیونکہ دو پکر میں آسکڈ لگا ہوگا اور دو پکر میں سجیسٹڈ لکھا ہوگا یا سیڈ دوبارہ ہوگا تو میں اس کو چینج کروں گا تو ہی آسکڈ چونکہ یہ سوالیہ فکر ہے اس لئے کام آسکڈ جگہ مجھے اف یا ویدر لگانا پڑے گا اف کے بجائے ویدر زیادہ اچھا سوڈبل کنجنگشن ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں اف لگا لیتا ہوں اف پہلے مجھے پروناؤن چینج کرنا پڑے گا پھر مجھے ووپ چینج کرنا پڑے گا تو پہلے پکری کی یہ مجھے پتا تھا تو میں نے آسکڈ لگا دیا اور ساتھ میں نے دیڑ کے بجائے اف لگا دیا اب چونکہ آپ کا چینج اپ پروناؤن تو پروناؤن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ پرسن کہاں پہ چینج ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کہاں پہ چینج ہوتا ہے اور ترڑ پرسن کہاں پہ چینج ہوتا ہے تو یو سیکنڈ پرسن ہے چینج انٹو آبجکٹ چونکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے آپ امیجن کر لیں کہ یہاں پہ آپ کا می ہے چونکہ یو یہاں پہ ورب سے پہلے تو یو آپ کا یہاں پہ پروناؤن کا سبجیکٹیو کیس ہے تو یہاں پہ میں می نہیں لکوں گا یہاں پہ میں آئی لکوں گا تو یہ آسک ایف آئی کین کس میں جائے گا کین کڑ میں جائے گا چونکہ چینج آف وو تو سنٹنس کی مجھے پتا تھا تو میں نے سٹ کو آسک میں لے گیا دیٹ کے بجائے میں ایف لگا دیا پر انہوں کا پتا ہوگا تو آپ نے اس کو صحیح چینج کی ہے آئے لگا دیا اب آپ کو پتا ہونا چاہے چینج آف وو تو کین کس میں جائے گا کڑ میں چونکہ کڑ آپ کا موڈل وعب ہے تو موڈل وعب کے ساتھ ہمیشہ وعب کی فرس پام ہوتی ہے تو ہیلپ ہیلپ رہے گا پھر پرنوم آگیا اس اس آپ کا فرس پرسن ہے تو فرس پرسن چینج انٹو سبجیکٹ فرس پرسن کھاں پہ آئے گا ادھر آئے گا چونکہ اس آپ کا پلورل ہے تو ہی کی جو پلورل ہوتا ہے وہ دے ہوتا ہے چونکہ اس آپ کا ابجیکٹیو کیس میں ہے وعب کے بعد ہے تو ہی کا دے کا ابجیکٹیو کیس دہم ہو جائے گا تو یہ آسکڈ ایف آئی کود ہیلپ دیم چونکہ پکر کے شروع میں سیڈ ہے تو چینج آپ سرٹن وارڈز تو آپ کو سرٹن وارڈز کا بھی پتہ ہونا چاہیے دیس دیٹ میں دیس دوز میں ہیر دیئر میں نو دین میں دس سو میں وہ آپ کے پاس پورے آپ نے لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ نے ربائز کرنا ہے صرف دیس میں تھوڑا کنفیوجن ہے دیس اگر ٹائم کی بات کرے دیس منت دیس ڈی تو دیٹ میں چینج کر دو دیس اگر ایجیکٹیو آ جائے دیس بک بک تو آپ کا ٹائم کی بات نہیں کرتا دیس اگر ایجیکٹیو کی بات کرتا ہے ایجیکٹیو کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے تو پھر اس کو دامے بھی کنفیوجن کر سکتے ہیں ہی سیڈ دیس بک اس مائن تو ہی سیڈ دیٹ دی بک اس ہیس تو دیس کو دامے بھی لے جا سکتے وہ دیس کو دیٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں تو ہی آسکڈ ایف آئی کود ہیل ف دیم ناو کس میں جائے گا دین میں جائے گا اور یہ کوئیسن مارکہ میں ختم ہو کر پھل سٹاپ آئے گا تو ہی آسکڈ ایف آئی کود ہیل ف دیم دین آپ کو اس طرح ڈیریکٹ سے انڈیریکٹ میں تو کنورڈ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو چار اپشن دیے جائیں گے پہلا اپشن یہ ہو جائے گا ہی ای اپشن ہو جائے گا دوسرا آپ کا بی اپشن ہوگا ہی آسکڈ یہاں پہ آپ کا دیٹ دیا ہوا ہے پاکہ سارا پکرہ ہوئی ہے تیسرے پکرے میں ہے ہی آسکڈ ایف کود آئی سارا پکرہ ہوئی ہے اور چوتھا پکرہ آپ کو دے دیں گے ڈی اپشن ہی آسکڈ ایف کود آئی سارا پکرہ اوپر والا ہوگا لیکن آخر میں پسچن مارک ہوگا ای ٹام میں آپ کو چار اپشن دیا جاتے ہیں اے بی سی اور ڈی تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پہلا پکرہ آپ کا ٹھیک ہے دوسرے میں دیکھیں دیٹ لگا ہوا ہے دیٹ دو پکرے میں استعمال نہیں ہوتا اگر پکرہ آپ کا سوالیہ ہوگا یا ایمپیرٹیو اگر پکرہ آپ کا ایمپیرٹیو ہو جائے یا پھر انٹراغٹیو ہو تو دیٹ استعمال نہیں ہوتا دو پکر میں دیٹ استعمال نہیں ہوتا پکرہ اگر آپ کا ایمپیرٹیو ہو یا پکرہ آپ کا انٹراغٹیو ہوگا تو بہت سیمپل ہے تو مین چیز میں جو ہے نا چینج اپ پروناؤن اس کا بہت سیمپل اور ایزی کلیا ہے چینج اپ پروناؤن چینج اپ پروناؤن کیسے ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں سن کا کلیا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دوسرا جو ہے نا چینج اپ پروناؤن فرسٹ پرسن چینج انٹو سبجیکٹ سیکنڈ پرسن چینج انٹو آبجیکٹ اور ترڈ پرسن نو چینج فرسٹ پرسن کا مطلب آئی اور وی ہے لیکن اس کا مطلب صرف آئی اور وی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آئی مائی مائن می وی آور آورز اور اس تو یہ تو اس کے سبجیکٹیو کیسز ہیں تو اس کا پلس آبجیکٹیو پلس اس کا پوزیسیو کیس اس طرح سیکنڈ پرسن صرف یوں نہیں ہیں یوں کی چار آلتی ہیں یوں یور یورز یوں وہ اس طرح ترڈ پرسن پھر آپ کا ہی ہے شی ہے اٹھ ہے دے ہے یا کسی کا نام آجائے تو فرسٹ پرسن آئے گا سبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوگا سیکنڈ پرسن آئے گا تو آبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوگا ترڈ پرسن ہوگا تو نو چینج تو آپ کی اس پر کمانڈ ہونا چاہیے چونکہ آپ کا یوں سیکنڈ پرسن تو میں نے ادھر چینج کیا آئے لگا دیا چونکہ آس پرسن پرسن تھا میں نے سبجیکٹ سے ساتھ لگایا سبجیکٹ کا مطلب سٹ سے پہلے ورڈ آبجیکٹ کا مطلب سٹ کے بعد ورڈ تو پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ امپیرٹیو انٹ راغڈے میں دیڑھ نہیں لگتا اور جو آپ پروناؤن چینج کریں گے تو اس کا بڑا سمپل کلیا ہے فرسن چینج انٹو سبجیکٹ سیکنڈ پرسن چینج انٹو آبجیکٹ اور ترڈ پرسن نو چینج پھر وہ آپ کو کیسے چینج کریں گے یہاں پر میں نے کین کو کڑ میں لے گیا تو اگر پکرے کے شروع میں سی آجائے یا سیز آجائے یا ویل سی آجائے تو نو چینج آف ووب نو چینج آف ووب اگر پکرے کے شروع میں یعنی اگر پکرے کا ریپورٹنگ سپیج پریزنٹ میں ہو جائے یا فیوچر میں ہو جائے تو ہم ووب چینج نہیں کرتے اگر پکرے کے شروع میں سیڈ آجائے تو چونکہ یہ تو پاسٹ ہے تو چینج آف ووب ہوگا چینج آف ووب ہوگا اگر پکرے کا ریپورٹنگ سپیج پریزنٹ میں یا فیوچر میں ہوگا تو نو چینج آف ووب اگر پکرے کا پہلے اس پاسٹ میں ہو جائے یعنی سیڈ آجائے ہیڈ سیڈ آجائے واس سیئنگ آجائے پاسٹ تو پریزنٹ کیا ہوتا ہے پاسٹ کیا ہوتا ہے فیوچر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو چینج آف ووب ہوگا تو اس کا بھی بڑا سمپل اور ایزی کلیا ہے سیڈ ہوگا تو ووب کو تبدیل کریں ووب کو تبدیل کریں اس کا بڑا سمپل اور ایزی پروسس ہے اگر پکرے میں ووب کی فرسٹ پام ہو جائے تو ووب کی سیکن میں لے جاؤ اگر فرسٹ پام ہوگا تو سیکن میں جائے گا یہ ڈیریکٹ سپیچ ہے یہ اس کا انڈیریکٹ سپیچ ہے اگر ووب کی فرسٹ پام ہوگا تو سیکن میں لے جاؤ اگر سیکن پام فہلے سے موجود ہے تو ہیڈ کے ساتھ ترڈ میں لے جاؤ فرسٹ پام سیکن میں جائے گا سیکن ہیڈ کے ساتھ ترڈ میں جائے گا اگر پکرے میں do یا does کے ساتھ not نہ ہو تو work کی second form لگاؤ اگر do does کے ساتھ not بھی آ جائے تو پھر did not کے ساتھ work کی first form لگاؤ اگر پکرے میں did آ جائے تو یہ ہمیشہ head کے ساتھ third form میں جاتا ہے اگر پکرے میں is m r آ جائے is m r آ جائے تو یہ وازور میں چلا جائے گا is m r کس میں لے جائیں گے وازور میں اور اگر پکرے میں وازور آ جائے تو اس کو head bean میں لے جاؤ اگر پکرے میں has یا hew آ جائے تو head میں لے جاؤ اب یہ جواب کی ہیں یہ بطور linking verb بھی use ہو سکتے ہیں بطور abzilla river بھی استعمال ہو سکتے ہیں بطور linking verb کیسے استعمال ہوں گے he said i am busy اب m جو ہے نا وہ اس کا دوسرا verb نہیں جس کو مدد کر رہا ہے یہاں پہ اس کو linking verb یا kapula verb کہیں گے تو پھر کہیں گے he said that he was busy لیکن اگر اس طرح آ جائے he said i am playing cricket تو he said that he was playing cricket تو آپ کا is a more was or has have بطور بطور linking یا kapula وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور بطور اگزدی ورہ یا helping وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہاں پھر یہاں پھر فیچر کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر آ جائے he said shall i go now shall اگر فیچر کی بات کرے گا تو would میں change ہو جائے گا shall اگر request کی بات کرے گا تو کس میں جائے گا should میں جائے گا can کس میں جائے گا could میں میں کس میں جائے گا might میں چونکہ یہ سارے model واب ہوتے ہیں تو model ورب کے ساتھ ہمیشہ ورب کی first پام ہوتی ہے model ورب کے ساتھ ہمیشہ واب کی first پام ہوتی ہے اگر پکرے میں must آ جائے must میں تو دیکھنا ہے must اگر نیسیسیٹی کو زیار کرے must اگر مورل ڈیوٹی کو زیار کرے must اگر کسی سے نگیشن ہو کسی سے منہ کیا جائے تو must کو چینج نہ کریں he said I must respect the law he said I must not violate the law اگر کوئی مورل رسپونسیبیلیٹی نیسیسیٹی پروہیپشن ہے تو must کو چینج نہیں کیا جاتا اگر must مجبوری کو زیار کرے تو اس کو head to میں لے جاؤ مجبوری اگر فکر شروع میں سیڈ آئے گا تو change of vogue تو آپ کو change of pronoun میں نے discuss کر دیا vogue کا change میں نے کہاں بھی discuss کر دیا ہے یہ discuss کیا اس کے علاوہ کچھ ایسے vogue ہے جو change نہیں ہوتے head کا pass نہیں change کبھی مت کرو can کا could ہوتا ہے کھڑ کو change نہیں کرنا پڑتا make a might ہوتا ہے might کو change نہیں کرنا پڑتا will کا would ہوتا ہے change نہیں کرنا پڑتا should کو change نہیں کرنا پڑتا heart to کو change نہیں کریں گے اس کے لئے use to یہ بھی possible definite میں استعمال ہوتا change نہیں کریں گے اگر پکر کے شروع میں said آ جائے تو وہ change ہوگا لیکن یہ change نہیں ہوں گا تو اگر آ جائے he said I could play cricket تو he said that he could play cricket اگر آ جائے he said I have to pause the exam تو he said that he had to pause the exam تو یہ تو change ہوں گے وہ change نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اگر فکرے میں آپ کا کوئی universal truth آ جائے کوئی scientific truth آ جائے کوئی general truth آ جائے کوئی proverb آ جائے تو یہ بھی change نہیں کریں کوئی ایسی بات جو ہمیشہ fact ہوتی ہے وہ ہمیشہ present میں ہوتا ہے نہ کہ past کے future میں تو اگر کسی پکرے پکرے said آ جائے لیکن اس میں universal truth ہے کوئی scientific truth ہے کوئی general truth ہے he he said ice melts in the sun he said that ice melts in the sun he said god is one so god is one honesty is the best policy truth is bitter barking dogs seldom bite point اگر پکرے کے شروع میں said ہو لیکن اس میں یہ چیزیاں آ جائے تو پھر بھی اس کو change نہیں کریں گے پکرے کے شروع میں said آ جائے لیکن یہ وہ آ جائے تو change نہیں ہوگا food exception ہو سکتا ہے اگر پکر آپ کا conditional ہو conditional two میں ہم وڈ لگاتی ہیں تو اس کے چونکہ دو parts ہوتے ہیں جب ایک parts کو change کر لیتے تو دوسرے parts کو change کرنا پڑتا ہے تو conditional sentences میں ہم would have میں لے جا سکتے ہیں اگر پکرہ conditional one conditional two میں جاتا ہے conditional two conditional three میں جاتا ہے conditional one two میں conditional two three میں تو چونکہ conditional one میں will ہوتا ہے تو وڈ میں چلا جائے گا conditional two میں چونکہ آپ کا would ہوتا ہے تو would have کے ساتھ convert کریں گے تو direct سے جب indirect میں convert ہوتا ہے تو اس کلیے کا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ اگر پکر کے شروع میں past آ جائے تو پھر اس کو change کریں اگر آپ کا فکر کا پہلے اس past میں ہے تو دوسرے اس پاس میں جائے گا sequence of ten صاحب نے ابھی پڑھا ہوگا کبھی کبھار آپ اس طرح دیتے ہیں i am busy said he تو reporting speech جو شروع میں آنا چاہیے اس کو end پہ کر دیا reported speech کو پہلے کر دیا تو پھر بھی جب indirect convert کریں گے تو پھر ہم کہیں گے he said that he was busy تو آپ کو یہ آنا چاہیے pronoun کا میں نے بڑا simple کلیا لکھا ہے first person change into subject second person change into object and third person no change ایک پکرہ میں لکھوں گا he said i achieved my goal today he said i achieved my goal today جس کو میں کہوں گا reporting speech یہ آپ کا کاما ہے یہ inverted کام آز ہے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کا reported speech ہے تو he said i achieved my goal today اب اس کو change کروں گا he said ادھر جب میں نے change کیا تھا تو میں نے کہتا he asked ادھر میں نے said کو change نہیں کیا یا said کو told میں میں نہیں change کیا تو آپ کو sentence کا پتہ بھی ہونا چاہئے جس طرح pronoun یہ change ہو رہا ہے وہ بھی change ہو رہا ہے تو آپ sentence کا پتہ بھی ہونا چاہئے کہ آپ کا جو sentence ہے وہ کس طرح ہے تو انگریزی میں پانچ قسم کے پکرے ہوتے ہیں انگریزی میں پانچ قسم کے پکرے ہوتے ہیں assertive interrogative imperative imperative optative اور آخری پکرہ ہوتا ہے exclamatory تو اگر پکرہ آپ کا assertive اس کا دوسرا نام ہوتا ہے affirmative تو set کو پھر ہم set میں change کر لیتے ہیں یا پھر told میں اور set اور told میں طلب فرق ہے set جب اکیلے آجائے تو set ہوتا ہے set کے ساتھ اگر object ہو یہاں پہ set زیادہ suitable ہے told اچھا نہیں ہے تو he said کام اس کی جگہ میں کیا لگاؤں گا date دو پکروں میں date استعمال نہیں ہوتا پکر اگر آپ کا imperative ہو یا پکر آپ کا interrogative اگر پکر آپ کا imperative ہو جائے یا پھر interrogative تو date استعمال نہیں کریں گی imperative sentences plus interrogative sentences تو he said date اب آپ کو change our pronoun لیے تو یہ first person change into subject he بن گیا یہاں پہ second form ہے تو second form کس میں change ہوتا ہے head کے ساتھ third form میں تو he said that he had achieved my جائے گا پھر دوبارہ اگر کسی پکرے میں دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ pronoun آجے تو pronoun کو change کریں گے تو he said that he had achieved his goal تو جس طرح آپ کو sentence کا پت جس طرح آپ کو certain words جس طرح میں نے یہاں پہ now کو then میں change کیا تو today کو میں date day میں change کروں گا تو today کہے date day تو he said that he had achieved his goal date day تو آپ کو چار پکرے دیے جائیں گے چار پکرے میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا option ٹھیک ہے کون سا غلق ایک پکرے میں یہاں پہ told دیا ہوگا ایک پکرے میں یہاں پہ دوبارہ achieved dیا ہوگا head نہیں ہوگا ایک پکرے میں دوبارہ today دیا ہوگا تو چار option ہوں گی ایک option آپ کا کیا ہوگا ٹھیک ہوگا اب یہاں پہ میں said لگا دیا said اچھا ہے لیکن ضرور نہیں کہ said ہوگا وہاں پہ تو کوئی اور word بھی آ سکتا ہے تو سادہ فکروں میں said بھی آ سکتا ہے told آ سکتا ہے declared آ سکتا ہے announced آ سکتا ہے thought hoped فکرے کے sense کو دیکھ کر آپ کوئی word بھی لگا سکتے ہیں he said i will be successful تو said کو میں کہوں گا he hoped نہیں پکرے کی مناسبت سے آپ اس میں hoped declared announced thought promised کچھ بھی word لگ سکتا ہے said و told میں کیا فرق ہے said اگر ہوگا تو said اگر said کے ساتھ object آ جائے تو اس کو پھر کیا کریں گے told میں لے جائیں گے تو سادہ پکرے میں said کو said یا told یا پھر اسے related کوئی words اور بھی آ سکتا ہے جس طرح ہم لگا سکتے hoped جس طرح ہم لگا سکتے announced اگر پکر آپ کا سوال یا پکر ہو جائے انٹراغ گڑیو سنٹنس ہو جائے تو said کو آپ asked میں inquired میں یا wanted to know میں بھی لے جا سکتے wanted to know اگر پکر آپ کا imperative ہو جائے حکمیاں پکر ہو جائے تو said کو پھر آپ requested میں advised میں said کو آپ requested میں لے جا سکتے advised میں forbade میں he requested he advised he forbade میں آپ لے جا سکتے اس کو he ordered اگر پکر آپ کا exclamatory ہو جائے exclamatory sentence میں تو پھر set کو exclaimed with joy یا sorrow یا with wonder بھی لے جا سکتے ہیں اگر پکر آپ کا دعائیہ ہو جائے optative ہو جائے optative تو set کو prayed میں set کو cursed میں set کو wish میں بھی لے جا سکتے ہیں سمجھا روزانہ روزانہ 15 سے 20 منٹ دیا کریں جو ہم نے سلبس پڑھا ہے جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اس کو بار بار روائز کیا کریں تیار کیا آپ کو کوئی confusion باقی نہ ہو